اسلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ارفان ملک ویورس آپ کو بتا دیں ڈی ڈی سی الیکشن جب سے کشمیر میں شروع ہوئے تب سے کشمیر میں الیکشن کی سرگرمیہ زور اوپر ہے آج الیکشن جب سے شروع ہوئے تب سے کشمیر میں الیکشن کی فیضہ جو ہے وہ آج کل گرم چل رہی ہے پورے کشمیر میں پہلا فیز جو ہے آج مکمل ہوا جس میں چھوٹے بڑوں کے ساتھ ساتھ جو اچھے خاصے پولٹیکل جو جن کی افلیشن ہے انہوں نے بھی بوٹ ڈالے تو اسی سلسلے میں الیکشن سپیشل کو جاری رکھتے ہوئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بیوی تباسم جو کادراباد ہری سے از ان انڈیپینڈنٹ الیکشن لڈ رہی ہے دیڈی سی کے تو آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا سوشل ایکٹیویسٹ ہوئا اچھا کھاسا کام کر رہی تھی تو الیکشن میں سوچنے کا الیکشن میں آپ نے کس طرح اپکی دماغ میں آئے کہ مجھے دیڈی سی ایکشن لڈنے ہوں کہ میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں ہومے رائٹس ایکٹیویسٹ ہوں میں کام کر رہی ہوں فیلڈ میں مشھلے دس سال سے تو ایمان داری سے ایک بات کہوں کہ لازٹ آورز تک میں اس الیکشن کی اس سسٹم کو میں واچ کر رہی تھی اس میں آنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا لیکن لازٹ آورز میں لازٹ منٹ پہ میں نے منصوبہ بنایا میں نے کانٹسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا صرف اس لیے جب میں نے یہ دیکھا میں نے یہ نوٹس کیا کہ پچھلے کہیں سالوں سے جو ہمارے اس کشمیر میں جو پروکسی سسٹم چل رہا ہے جو پروکسی کانیڈیٹس آگے آرہے ہیں میں نے سوچا اس سسٹم کی خلاف کسی نہ کسی کو تاواز اٹھانی ہے کیوں نہ میں آ جاؤں میدان میں تو یہ ہی ہے ایک وجہ جو میں اس میں آئی کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا اگر آپ کسی جگہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ ہی اس کیلئے چینج بنو نا سب سے پہلے آپ ہی کو چینج کرنا ہے باقی نہ کوئی پولیٹیکل بیگراؤنڈ ہے نہ کوئی سیاسی مقصد ہے کوئی بھی نہیں بس اتنا کی we must change the system آپ نے کہا کہ جو یہاں پر کینڈیٹس لڑ رہے ہیں وہ پروکسی کنڈیٹس ہیں کل سجاد بنیلو کرال پورا میں تھے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی انڈیپ ایک کاندیٹس ہمیں وہ پروکسی و têm Begin Ibadi جیسے کو مہتے ہیں آپ مجھے یہ بتاتے ہیں آپو جو بتا سکتے ہیں cav SL Tax ہم دیکھیں اگر یہ ہے توہ یہ کیوں ہے ہراہ ت obsolete سرچیکتار دا تشارہے ہیں آپ ان کو ڈریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اٹیک اٹیک میں نہیں کر رہی ہوں کسی کسی کو سامنے آنے چنج کرنے کے لیے کب تک میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا سنت ہے اگر آپ اپنے اوپر ظلم برداشت کر رہے ہیں تو آپ ہی گناہگار ہو آپ ہم سنت شامل ہو رہے ہیں اگر ہمیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم بات کریں گے ہمیں جو ضرور جاتے زندگی ہیں جو آج تک فل فل ہوئی نہیں آج کے بعد بھی نہیں ہوں گی کیوں بکوز آب دس پریکٹیس آف پتی سرکار یہ سسٹم ہمیں بدلنا ہے دیکھیں مجھے کوئی مقصد نہیں ہے میں جیتوں یا نہ جیتوں میں جیتوں تب بھی میں اسی فیلڈ میں کام کروں گے لوگوں کے لیے لوگوں کے مسائل حال کرنے کی کوشش کریں گے میں نہ جیتوں تب بھی مجھے آپ اسی فیلڈ میں پائیں گے مقصد صرف اتنا ہے آپ اس سسٹم کو چینج کرو جو illegal ہے یہ ایک violation ہے اگر یہاں پہ reserved seat ہے یہاں پہ female email candidate ہے تو آپ مجھے بولو اس میں سے mail کیسے سام جائے آپ بولو کہ کیسے آیا کیونکہ mail ان کے اس right کا use کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ بول رہے ہیں کہ مجھے چینج کرنا ہے کیا چینج کرو گے ڈیڈی سی بننے کے بعد کیا چینج ہو جائے گا دیکھئے یہ جو ڈیڈی سی ہے میں سب سے پہلے آپ کی وسادت سے لوگوں کو اس کی یوت کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں نوٹ آنلی ہماری کانشیونسی نہ ڈیسٹک کانشیونسی کو پورا کو بلکی پوری کشمیر کو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیڈی سی الیکشن جو ہے ڈیسٹک ڈیڈیولوپنٹ کانسل جو ہے یہ دو بلک کی ایک کانشیونسی ہے جس میں سے ایک کانشیونسی ہے جس میں سے ایک کانشیونسی آگے آئے گا تو پھر یہ اپنی مسائل اپنی ڈسٹک کے اپنی کانشونسی مسائل کے لیے جسٹک ڈاللپنٹ کونسل بنائے گی ٹھیک ہے تو میرا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ اس رائے اس کانیڈیٹ کو سامنے لاؤ جو آپ کو رپریزنٹ کر سکتا ہے جیسے آپ بول رہے ہو کیا چینل چینل ہے جسٹک ڈاللپنٹ کی چینل ہے ہماری جو بیسکنی وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈاللپنٹ کرنا ہے پھر آپ کیا مہتے ہیں نہیں نہیں بھارک ہے دیکھیں بالکل بھارک ہے میں بولتی ہوں بھارک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھیک داری سسٹم ہو رہا ہے اب آپ بولوگے ٹھیک داری میں کیا تھی ہے ڈرین و اگرہ نہیں وہ بھی ضروری ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے لیکن آپ نے بھی نوٹس کیا ہے کہ جو ٹھیک ہم نے پچھلے سال بنائی تو وہ آج پھر سے بن رہی ہے کیوں ہم کیوں اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں جو اس کی مطلب ایتھورٹیز ہیں اس کو دو پرسند تین پرسند چارٹ پرسند اس کو دینے پڑتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ کا کام ملا اس کو بیچائروں کو دس ہزار ہاتھ میں آتے تو وہ کس چیز کا میٹیرل لائے گا وہ چیز جس میٹیرل کو ڈرین کے لیے ہونا چاہیے تو وہ ہے نہیں تو نتیجاً کیا ہوتا ہے دوسرے دن دوسرے سال یا تین سال یا دو سال دو مہینے کے بعد پھر سے درین بکھری پڑی ہوتی ہے تو ہمارا فوکس وہی پیجاتا ہے یہ ویسٹیج نہیں ہے دوسرا چیز ہے ہمارا جیسے یہاں پہ میں نہیں کہوں گی آپ یہ اسمبلی الیکشن نہیں ہے میں آپ کو بولوں گی لوگوں کو کہ چلیے ہمیں آپ سب کو یہاں پہ یہاں پہ انیمپلوئیمنٹ ختم کریں گا ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہمارے کشمیر میں جو ہمارے دو سیکٹر ہیں جیسے ہمارے پاس ہے اپل ہے چکے یہ بھی تو ایک سیکٹر ہے دوسرا ہمارے پاس والنٹ ہے تو اگر ہم این چیزوں پہ دان دے دیکھیں جیسے ہمارا جو والنٹ ہے اگر ہم بیسے جا رہے ہیں یہاں پہ اس کی ریٹ جو ہوتی ہے چھ سو کلو چھ سو روپے میں ایک کلو ملتا ہے جب ہم باہر جائیں گے تو آپ نے دیکھیں اس کی ریٹ کیا ہوتی ہے بارہ سو دو ہزار پندرہ سو کیوں اس کی کیا اس کا کیا ریزن ہے پیچھے کیا ہے پیچھے یہی ہے کہ وہاں پہ اس کو وہاں سے وہاں سفائی وغیرہ پروسسنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بیس دیتے ہیں آپ چیک کروئے اس وقت ایمازون پہ آپ کو دو ہزار میں بھی ایک کلو ملتا اگر یہی چیز اگر یہ چیز ہمیں یہ پروسسنگ یونیٹس یہاں پہ ملیں گے تو آپ کو نہیں نگتا ہے بیروزگاری میں میں تو نہیں کہوں گی پورا کم سے کم دو لاکھ تک انیمپلائیمنٹ ختم ہو جائے گی اگر نہیں اگر ہم یہاں سے سفائی کریں گے ہم اپنے جو ہماری یوتھ ہیں ان کو کہیں گے کہ ہمارا سیکٹر ہے والنٹ آپ ایک کام کرو اس پہ دان دو ٹھیک ہے جب ہمیں لگیں گے یہاں پہ پروسسنگ یونیٹس پہ جائیں گے تو ایک انکم آئے گی یہ بہبودی نہیں ہے دوسرا ہے ہمارا جو اپل ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس میں دیکھیں گے یہاں سے جا کے یہاں پہ اس کی ایک ریٹ ہے یہاں سے کشمیر سے باہر جا کے آپ دیکھیں اس کی ریٹ چیک کریں پھر آپ اس میں سے جیسے چیزیں نکل جیسے جائیں وگیرہ بنتا ہے اگر ہم یہاں دیکھیں گے اگر یہاں پہ ہمیں کولڈ سٹورز ہوں گی تو کہ ہم یہ چیزیں یہاں ہی بن سکتی تا اس چیز سے آپ کو unemployment ختم نہیں ہو جائے گا آپ سے جاننا چاہوں گا ایک اور سوال میرا ہے تو گوبکار لینس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے گوبکار لینس کے بہت سارے کنڈیڈیٹس لڈ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈپیڈنٹ بھی ہے اور باقی پارٹیاں بھی لڈ رہی ہے گوبکار لینس کے ساتھ بارے میں آپ کی کیا خیال آت ہے دیکھئے چھوٹا مو بڑی بات ان کی اپنی ایڈیل آجی ہے میری اپنی ہے دیکھئے یہ کوئی اسمبلی الیکشن نہیں ہے پارلمنٹ نہیں ترکر تو اسی ہی صاحب سے بولی ہے دیکھئے اس وقت انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے بولیے جب ان کو انجینر رشید نے بولا تھا کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے تب وہ کہاں تھی ٹھیک ہے کہاں ہے انجینر رشید ان کے لئے کسی نے کچھ کیا اس وقت پلیٹ فارم میں تو ان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا ان کو کسی نے ڈونڈا اس وقت پلیٹ فارم بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہونا تھا تحس نیز وہ ہو گیا تین تو تین سو ستر کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ڈیڈی سی ایکشن کے زیرہ ہم اس پہ کچھ نکر بائیں گے یہ پتائیے مجھے انجینر کے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کانڈیٹس ہیں وہ انجینر کے فعل لگ رہے ہیں تو آپ انجینر کے پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں چلے گے کیوں نہیں آپ نے ان کی پارٹی سے الیکشن لڑا دیکھیں میں نے آپ کو پہلی کہا میرا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے آپ تو آ رہے ہیں نا پولٹیکل پارٹی سے بلیکل میں آ رہی ہوں لیکن ہماری کونسٹریمنٹ ہماری کونسٹریمنٹ ان کے بیسک نیرس کے لئے ہمیں کوئی گریڈ نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے ہم اپنا کام کر رہے تھے مطلب از مچ از بیسٹ میں کام کر رہی ہوں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے مسئلہ یہی ہے جو ہماری ضروراتی زندگی ہے جو نیرس ہے جس چیز سے ہم بدلاؤ جو ہمارے مطلب جو گراؤنڈ لئے پرابلمز ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کے لئے ان کو ساؤلو کرنے کے لئے نقیقاس اور کوئی مطلب نہیں ہے آخر پر آپ سے جانا چاہوں گا کس طریقہ کا کمپیٹشن آپ دیکھ رہے ہو کادراباد ہیڈی میں کیونکہ بہت سارے کینڈیڈیٹس آکے مقابل ہیں جس میں اچھے خاصے جو نامچین چہرے بھی ہے کیا لگ رہا ہے آپ بالکل میں بول رہی ہوں کہ میں یود کی طرف جانے مجھے یود کو میسیج دینا ہے میں یود کو یہ اپیل کر رہی ہوں کہ آپ اس بار پانچ سال کے لئے اپنے آپ کو پھر سے دلدل میں مٹ ڈالو آپ اس وقت ایک ایسے کنڈیڈیٹ کو چوز کرو جن میں آپ کی کانشیونسی کے مسائل حل کرنے میں ان کی ان میں سلائٹ ہوں لیکن ایسے کنڈیڈیٹ کو آپ چوز کرو گے جس جو کتنا بھی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو یا جس کا فادر یا جس کا حزبن کتنا قابل ہے اندلیجنٹ کیوں نہ ہو آپ اس سسٹم کو ابھی ریجیکٹ کرو رائٹ ہیر رائٹ نو یہ میری اپیل ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بابو سسٹم چل رہا ہے یہاں پر بیٹا باب پوریٹیشن ہے بیٹا بھی آ رہا ہے بالکل بالکل سام سام جس لائٹ ایٹ مجھا ایسا ہی لگ رہا ہے اور میری آن کسی کنڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی کمپیٹشن نہیں ہے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں جو بھی آئے گا وہ رائٹ کنڈیڈیٹ ہونا چاہیے مطبع جس میں جو جس میں ایسی قابل ہے جو ایبل ہو اس چیز کے لئے اس پوسٹ کے لئے جو کر سکے کچھ جو آپ کے مسائل کو آگے لے جا سکے جسی جو دولپمنٹ کونسل میں لے جا سکے ایسا کوئی کنڈیڈیٹ آپ چوز کرو باقی میں جیت ہوں یا میں ہار ہوں that doesn't matter for me because میں کام کر رہی ہوں I'm doing my work میرا یہ یہ میرا passion ہے social work اور اسی جو میرا یہ passion ہے social work کرنے کا اس کو میں زیادہ مطبع بڑھانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اور کام کرنا چاہتی ہوں میں نے کیے ہے کام آگے بھی کروں گی اور آگے کرنا بھی چاہتی ہوں اس میں passion آپ سے جاننا چاہوں گا آخر کر کیا میسیج رہے گی آپ کی قادر آباد بلوگ کی لوگوں کے لئے قادر آباد جو کنشتون سے ان لوگوں کے لئے کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے بہت بڑی کیا کہیں گے بس اتنا میری قادر آباد یوز سے زیادہ اپی ہے یوز کی طرح زیادہ جاؤں گی کیونکہ دیکھیں ہماری جو پروبلمز ہیں جیسے ہمارے قادر آباد میں اپنے اپنے ایرکی بات کروں گی یا باقی جو وہاں پہ بھی یہی پروبلم ہے سب سے بیسک نیٹ ہے جیسے ہماری پیڑی لینڈ ہے آپ وہاں پہ چیک کریں وہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا ایرکیشن اس کا کیا حد ہو جاتا ہے کیونکہ ایرکیشن نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس ہماری کا انسٹروانسی میں رائی پر آبی میں ایک جگہ سے آ رہی ہوں تو وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ کیلت ہے پانی نہیں ہے وارٹر سپلائی کا ہونا ضروری ہے جو کاؤزوم ہے پریکٹکلی آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو یہ سب چیزیں یہ بدلاؤ لینے کے لیے آپ کسی ایسے کانیڈیٹ کو چوز کرو جو بلکل اس پوسٹ کے لیے ایبل ہے ووٹنگ دیکھ آخری سوال بار بار میں بول رہا ہوں پر ووٹنگ سے ایک ضروری سوال ہے آج پہلا فیز ہوا تو کیا لگ رہا ہے کس طریقے کی کس طریقے کی ریسپانس ہے لوگوں کا اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کاظرپاد میں کیا ہوگا دیکھئے گارڈ نوز بیٹر مگر اتنا ہے اتنا ہے اپنی ورک سے جو میں نے کام کیا ہوا ہے اور اپنی ڈیڈکیشن سے یہ لگ رہا ہے کہ یوں تھی اس بار غلط فیصلہ نہیں کری they will choose their right candidate پیورس یہ تھی میرے ساتھ بیوی تبصم جو human rights activist بھی ہے تو یہ آج ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ ہے کادراباد ہیڈیڈی سے جن کا چناؤ نشان تارچ ہے تو انڈیپیٹنٹلی یہ یہاں سے الیکشن ریڈ رہے ہیں کانشوانسی کادراباد سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ صرف اور صرف ہم الیکشن میں چینج کے لئے آیا ہے جیسا کی باقی جتنے بھی ڈی 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 کے city انٹرویو ہم نے ابھی تک کیا ہی سب کا یہی کہنا ہے ہمیں coughing کہلیے کام کرنا ہے ہمیں لوگوں کے لئے کام کرنا ہے ہمیں چینج کے لئے کام کرنا ہے بہت بہت شکریما کشمی такی آمی پر اتنی گےر رہنے کے لئے سب بڑھی news ڈیڈیڈس کے لئے بڑھیں لیں صرف فیس بک انسٹا اور ٹیوٹر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ارفان ملک کشمی کراؤنڈ نیوز کو پوڑا